آپ جو ہے دیکھ پورے آپ جوش پر گرمی پر ہیت پکڑنا شروع کیا تو اللہ تعالیٰ نے جستگیری کی وہاں تبلیغ نہیں ہوا وہاں تبلیغ نہیں ہوا وہاں سناب پھر کہے کے نتاب پڑنا شروع نہیں کیا یعنی باقادہ تمام نماز مفیر سنت پڑھ کے اتنان سے آپ کو جو بھی نتاب پڑنا پڑی ہمارے درستار میں نہ جو ہے نہ تمام نماز مفیر سنت اور معمولی وظیفہ پڑھنے کے بعد اب اتنان سے وہ رسکل جاری ہوتا ہے اور میرے لوگ سلام ایک طرف پھر لے کے بیٹھ جاتے ہیں جب اردہ سیا جاتے ہیں نہیں ہاراں سیرا تو ہمارے دادا مرہوم یہیں مولانا ایدری ساتھ پہنچے تھے یہ وہ دربار ہے جہاں کھاڑا حضری رجاتا ہے یہ وہ دربار ہے جہاں گوش حضری رجاتا ہے یہ وہ دربار ہے جہاں کھاڑا آدم سکھے کر اور نبی آخر الزمہ تک کے تمام لوگ حاضری لگاتا ہے مگر یہ ہماری وہ آنکھ نہیں کے جو جیدار کرے میرے بزرگا اور دوستوں ہیسی بات نہیں ہے پوچھا تھا یہ مولانا ایدری ساتھ رحمت اللہ علیہ نے جب جامعہ مکہ کے امام صاحب کا شریف پہے اور اپنا نام دکھوا رہے تھے تو اس وقت دازان گاچی رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ مولانا ایدری سر اٹھا کے دیکھو یہ مکہ کے امام صاحب ہیں حضور دیکھا کہا کہ کاسی دیر ہوا صدرہ لکھنے میں کہا حضور ہی نہیں کہا انتظار تھا اور یہ آئے نہیں ابھی اب آئے ہیں تو کام شروع ہوا ہے اور اتنا ہوا نام درد ہوا اور اس کے بعد امام صاحب چلے گے تو پوچھا مولانا ایدری سر اٹھا کے امام صاحب نے کہ حضور یہ اثر کی نماز کہاں پڑھیں گے تاکہ یہاں تو چلی پر اُتر رہے ہیں اور دوسرا قدم جو ہے مکرہ کھانا کھابا کے سیحن میں ہوگا دوسرا قدم کھانا کھابا کے سیحن میں ہوگا یہ اولیاؤں کا پاور ہے یہ طاقت ہے اور اس طاقت کو علم نہیں سمجھ پائے گا علم والا نہیں سمجھ پائے گا عمل والا سمجھ پائے گا تو دربار میں عمل کا زیادہ کوشش ہوتا ہے عمل ہونا چاہیے اور صحیح اور طریقہ سے ہونا ہوتا ہے ہم ابھی دعا بھی نہیں مانگا اور ہم نفیل بھی نہیں پڑھا اور لے کے نساب بیٹھ جاتے ہیں اب بتائی یہ قدرتی تکلیق ہوتا ہے اور آپ جو ہیں ابھی ہم کچھ تلاوت بھی نہیں کیا اور آپ کھڑے ہو کے سلام پڑھنے لگتے ہیں کتنا کچھ اکام ہے ہر کان سے پورسط پاک آ اب جیسے ہم لوگ تمام نماز نفیل شکرانہ نفیل پڑھا اب اتمنان سے اب بیٹھ گئے کتنا بڑھئے گا یہ ہی جڑک ہمارا جو ہے یہ کمزور ہوتا جاتا ہے اور فتنہ بڑھتا ہویا جاتا ہے اور ہم اتنے بودل ہو جائیں گے کہ ایک بار کوئی بھی مشرک کھکھار دے گا تو دو کرمناسہ اور دس کرمناسہ پار کریں گے اور پیشے موڑ کرنے ہی دیکھیں گے یہ جو اپنے طرف سے ملاؤ کی کام ہوگا تو اس میں کوئی ملاؤ کی کام نہیں یہ پانچ بار جو ہے کرمہ شہدہ اور پندرہ بار جو ہے کرمہ سبحان اللہ اور پانچ پانچ بار جائے اور توسنی ہے اور جو ہے سورے فاتحہ پانچ بار سورے اخلاص پندرہ بار قبول فرمائے گا قبول تو سب کو فرماتا ہے مگر ضائر نہیں ہونے دیتا ہے اس میں بہت ساری بات ہے یا تو اس دعا کے برکت سے کوئی عذاب کو اللہ تعالیٰ ٹال دیتا ہے جو ہمارے اوپر آنے والا ہوتا ہے اور یا تو اس دعا کو مسئلہ سمجھ کے آخرت میں جمع کر دیتا ہے اور یا تو اس دعا کے برکت سے جو ہے اب جو ہے اس کا دیکھ جب گرم ہوا تو اللہ تعالیٰ نے دستگیری کی اللہ تعالیٰ ہی حدایٰ دیتے ہیں اے اللہ تعالیٰ آج کتنے زمانے سے ہم اور آپ سبھی لوگ پڑھتے ہیں کہ ہم کو حدایٰ فرما دے اللہ تعالیٰ اور وہ حدایٰ جس پر تُو نے نام فرمایا نبیین صدیقین سوڑا صالحین یہی چار طبقہ ہے ان میں سے کسی کو بھی والا درجہ میں ہم کو حدایٰ فرما دے اپنا رحمت فضل سے اب جو ہے اللہ تعالیٰ نے دستگیری کیا اور فوراں کہاں اے مسلمانوں کے خدا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی کلمہ پورا نہیں ہوا ابھی کلام شروع کیا تھا کلمہ تھا کہ پہاڑ کی چوٹی سے قبرِ غلیب پیدا ہوا اور موصلہ دھار بادل جو ہے جو ہے گھیرے میں لے لیا اور موصلہ دھار بارش کاد ہو گئی یہ اللہ کی مدد جب بھی ہمارے اوپر ہوگی جب ہم اس کے طرف روجو ہو جائیں گے تب یہ روجو ہونے کے لئے مرشد جو آئیم کو یہ وضیح پا دیا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف روجو ہو جائیں کیوں ہاں تم ادھر جا رہے ہو اللہ تعالیٰ کی طرف روجو ہو جائیں وَسْتَعِنُوا بِسَبْرِ وَسْتَعَ نماز کے ذریعے سے صبر اور مدد چاہو یہ مرشد دورے کا شکرانہ پڑھاتا ہے اور اس کے بعد مجلس ختم ہو گیا تو پھر دورے کا شکرانہ پڑھاتا ہے اللہ تعالیٰ مجلس اب ہم رکھت ہوا اس کا تمام فائض رحمت ہمارے لئے آسانی کے ساتھ اور پورے ہفتہ یا سال کے ساتھ رحمت اور برکت کے ساتھ کرتے کہ آگلے اتوار کو بھی آنے کا موقع ہم کو میرے مجلس کے اندر دیکھیں اتوار کا مجلس ہم کو پیدا نہیں کر سکتے اللہ رسک دینے والا ہے دیکھیں آگلے